موسیقی 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 لیلی لیلی لب یو لیلی لب یو چلو آپک کا چکامل اپنے بردی باردی 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 ای لب یو اینجا اس کیا ہے آج میرا بردی ہے اور میں آئی بابا کو فون ہی کرنا بھول گئی تو آپ کر لو تو مولا آرے بابا کا فون سوچھ آ رہا ہے آرے ہیلے سٹیشن گئے ہیں اس وجہ سے نہیں لگ رہا ہوا مام کی پہ کر دیکھو ہاں مامی کو لگاتے ہیں مامی کا فون بھی not reachable تم بھی چھوڑو نا کیوں اپنا موت فالتو میں آف کیے ہو چلو آج ہم باہر چل کے کچھ بہت اچھا کھائیں گے پرامیس میری فیوریت ریسٹران ملے جاؤ گے ہاں بھائی تمہارے فیوریت ریسٹران تمہارا فیوریت فود تمہاری فیوریت ڈرینک تمہاری فیوریت ڈیزرٹ سب کچھ جو تم کہو گی پرفیکٹ تم نا میرے ایک دم سچے والے بھگت ہو جی ماتا جی میں آپ کا سب سے بڑا بھگت ہوں آشرباد اب چلے چلو یار شیوانی ہمم ناوی مومبای سے تمہارے مہباپ کیا جانے کے لیے ٹائم لگتا ہے جلدی کرو یار ارے ایک منٹ یار تایار ہو رہی ہوں یار بابا میں تم سے پہلے سے بہت امپریزد ہوں یہ اینا میک اپ شک اپ کسی ہے ارے راستے میں کوئی تمہارا فرینڈ ملا اور بولا کہ تمہارے فیونسے کیسے بکتی ہے تو کیا بولوں گی میں اوہو تو مطلب لڑکیاں اپنے بوائی فرینڈ کے فرینڈز کو امپریز کرنے کے لیے سچتی سوارتی ہیں ہاں بابا بہت پتہ چل گیا بہت پتہ چل گیا تمہیں اب چلو بھی چلو یار مورے بہت سارے کیسے سپینڈنگ بڑے ہیں بہت سارے سر کیا کر سکتے ہیں ایک تو آوادی دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے اوپر سے پولر سٹیشن اتنے کے اتنے سر جتنی کوشی سے ہم سے ہو سکتے ہم کری رہے ہیں کھر بھی کیا سکتے ہیں سر اور ہاں ہاں بہت ہوئے یار میں سوچ رہا ہوں کچھ دینوں کے چھٹی لے لو تھوڑا خر ہو رہا ہوں اپنے پیننٹ سے مل لو یار ان کا بھی حق بنتا ہے ہم پر جی سر سوڑ سے پہلے یہ سارے کیس ہپٹ آنے یا مورے پون دے کوئی آر ہلو ورسوہ پولیس ٹیشن اچھا اچھا ٹھیک ہم لوگ آ رہے ہیں سر لگتا ہے آپ کو اپنی چھٹیاں کچھ سامے کے لئے کینسل کرنی پڑیں گی کیوں بھائی پھر سے بلاوا گیا جی سر اب بلاوا گیا تو پھر چلتے ہیں لیکن سر آپ کی چھٹیاں چھٹیوں کا کیا ہے بھائی ہم پولیس والے کی چھٹی تو ڈیوٹی بھائی کٹتے ہیں بھائی کٹتے ہیں ڈیوٹی بھائی کٹتے ہیں ڈیوٹی بھائی کٹتے ہیں ڈیوٹی بھائی کٹتے ہیں جی سر آئیے سر میں یہی پڑوت پر آتا ہوں میں نے آپ کو پھون کیا تھا یہی کر رہا ہے جی کانسٹی بھائی کٹتے ہیں کشور جی کر رہا ہے کشور جی یہی دس بارہ دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ اپنی وائپ کے ساتھ سر رشی کے سردوار جانے والے تھے اس کے بعد وہ مجھے دیکھے نہیں سر شاید وہ لوگ ابھی تک لوٹے نہیں ہوں تالہ ٹوٹ گیا چلی آپ آپ لوگ رکھیں آپ چلیں مدبو مورے اوپر جا کے چیک کرو آپ آپ سار آپ آپ مورے مورے کام کرو پوری روم کی تلاشی لو اور پونسی کو رکھولا لو اوکی سر آہ آپ میری ساتھ آئیے کونسٹیول تلاشی لو ان بارڈی اس کو پی جانتے آپ سر اس بارڈی کو اگر اس گھر میں نا دیکھتا نا تو بلکل یقین اکر فاتا سر میں ہندر پرسنٹ کہتا ہوں کہ کشور جی اور ان کی پتنی ہے سوچترا جی کی بارڈی ہے سر ان کی فیملی میں کوئی اور تھا ہا سر ان کی بیٹی ہے شیوانی جو نوی ممبئی میں رہتی ہے اور کوئی اور ہاں سر ایک نوکر ہے راجلال راجلال کہاں یہ نوکر محمد علی روڈ پہ رہتے ہیں سر محمد علی روڈ مطلق ہمیں راجلال کو پکڑنا ہوگا پہ سر لاشو کی حالت بہت خراب ہے ایسا معلوم بڑھتا ہے کہ شاید کرد لگنے سے جل گئی ہیں آپ لاشو کو پوش مارم کی بیجیں اور آپ ابھی جا سکتے ہیں لیکن ہم پوشتا چلی آپ کو بلاتے رہیں گے سر دو باتیں مجھے بہت عجیب لگیں کیا سر ایک بات تو یہ کہ کمرے کا ای سی آن ہے پسر دوسری بات یہ کہ پورے گھر میں نہ کوئی موبائل ہے نہ کوئی فون ہے اس کا مطلب یہ سوسائٹ کیس نہیں ہے اچھا یہ مرڈ کیس ایک کام کرو ان کی بیٹی کو انفارم کر دو اور محمد علی روڈ سے راجلال کو اٹھا لاؤ اوکے سر کئی دنوں سے گھر میں پڑی لاشیں سڑ رہی تھی گھر پر باہر سے لوک لگا ہوا تھا اور گھر کا نوکر گھر سے غائب تھا پڑوسی کا دعویٰ تھا کہ یہ سوسائٹ ہو سکتا ہے لیکن گھٹنا ستھل سے موبائل کا غائب ہونا مرڈر کی اور اشارہ کر رہا تھا پولیس نے باقی پڑوسیوں سے پوچھتاج کی اور اسی کے سہارے وہ نوکر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تو آپ ہیں کشور جی کی بیٹی شیوانی جی آپ کی طریف جی میں راحل ان کا فیان سے سر میری آئی بابا کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا مجھ تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہمیں انویسٹیشن کر رہے ہیں جلدی کارتھل پکڑا جائے گا اچھا یہ بات دائی ہے آپ کی فیملی میں کوئی اور ممبر تھا فیملی میں کوئی اور تو نہیں تھا پر ہاں ایک نوکر تھا مجھے پورا بھروسہ اسی نے میری آئی بابا کو مارا ہے سر یہ اسی نے میری آئی بابا کا قطلق کیا اسی نے مارا میری آئی بابا کو مجھے مجھے میرا کام مصب جائیے ہاں راجو راج ہمیں گوھروں نے بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کشور جی اور ان کی پتنی کلل جانے والے ہیں بتا نہیں سر میں تو چھٹی پیٹا جھوٹ بول رہا ہیے ایک منٹ ایڈی اپ شان چھٹی برتے چیز کیوں صاحب شادی کے لیے لڑکی دیکھنے جانے والا تھا شادی کے لیے تو لڑکی دیکھی ہاں سر ایک لڑکی پسند آئی ہے اگلے مہینے ہماری شادی ہے تو آپ کس بنا پر کہہ رہی تھی کہ یہی کاتل ہے سر تین مہینے پہلے ہمارے گھر آئے تھا کام آگنے کے لیے میرے آئی بابا نے اس کو کام پہ رکھ بھی لیا تھا پر کام پہ لگتا ہی اس نے گھر میں چوری چکاری شروع کر دی اور چوری کی پیسوں کو دارو اور لڑکی پہ اڑاتا تھا ایک دن بابا نے اسے دیکھ لیا اور کام سے نکال دیا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس لیے آئی بابا کو مار دیا پر یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ چھٹی پہ تھا نہیں سر مجھے اچھے سے یاد ہے یہ واپس سے ہمارے گھر آئے تھا کام مانگنے کے لیے راجلال تم فیرہ گئے مالک مافی مانگنے آیا ہوں پلیج کام پر رکھ لیا بے روزگار ہو گیا ہوں دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا ماتا جی گلتی ہو گئی اب کی بار ایک بھی پیسہ ادھر کا ادھر ہوا میں نوکری چھوڑ دوں گا ماتا جی کرجا ہو گیا ہے کام نہیں کروں گا پیسے کیسے چکاؤں گا آپ ہی لوگ میرے مائے باپ بھگوان سب کو چھوڑ اس بار ماہب کر دو اکھلی بار کپنا مجھے شکایت کا موقع نہیں دوں گا بلیج بابو جی بہت گڑ گڑایا تھا یہ اور بابا نے اسے کام پر بھی رکھ لیا تھا کیا یہ سج مو رہی ہے آسان ایک بہت مجھ سے گلتی ہو گئی تھی جو آدمی لڑکیوں پر پیسے اڑانے کے لیے اپنے مالک کے گھر میں چوری کر سکتا ہے وہ شادی کے لیے ان کا مورڈر بھی کر سکتا ہے نہیں سر وہ لوگ بہت اچھے انسان تھے بھائے بھلا کیوں ماروں گا انہیں وہ اچھے انسان تھے تو تو اچھے سیوانی جی ایک بات بتائیے سر گوراو کی ایک گرل فرینڈ بھی ہے ادھر اندھیری میں ہی رہتی ہے ساہب میں نے کئی بار اس کو اس کے ساتھ ملتے دیکھا ہے یہ گوراو جیسا دکھتا ہے نا وہ ایسا ہے نہیں ہے بڑا چالو آپ سمجھ میں آیا اس کے ہستے مسکراتے چہرے کی پیچھے کچھ نہ کچھ پلان چل رہا تھا مشاہ 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 کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بارو آپ کو منی من چاہتا ہوں پتہ نہیں سر پر میرے پیرینڈ کے سامنے وہ ہمیشہ اچھا بنا رہتا تھا ان کی بہت ہلپ کیا کرتا تھا ہمارکی جاؤنی آنا گرر مجھے بلکل بھاجی نائی بھائی اس اومر میں کہاں بھاگ دوڑ کرواتی ہو اچھا چالو پیس وی دیا ہاں نمستے آنکل نمستے آنٹی بھاجی مارکیٹ گیا تھا آپ لوگ کے لئے سوچا سبجی لیتا ہو چلا یاد آگئی آپ لوگ کی بیٹا تم نے کیوں تکلیف کیا بھائی بھائی اچھا کیا تم نے میں جب جوان تھا تو ہر سنڈے سبجی منڈی چاہیا کرتا تھا پر اب بہت دور پڑتا ہے پر کوئی نہیں ہے انکل میں ہوں مجھ سے بول دیا کرو دیوہ دیوہ ہمارا بھی ایسا بیٹا ہوتا تو ہمارا بھی بیٹا ہوتا تو شیوانی بھاگ گوراو ہمارے لئے بھاجی لے کر آیا سر ہمارے کھر میں گوراو کا انوالفمنٹ بہت زیادہ تھا پتہ نہیں ہیسا وہ کیوں کرتا تھا شیوانی جی ہمیں گوراو نے بتایا تھا کہ آپ کے ماتا پیتا تیری تھیاترہ جانے والے تھے جی میں ان سے ملنے بھی گئی تھی اے بیٹا تم بھی چلو ہمارے ساتھ اے بھائی ہم نے تو بوڑے ہو کر پونے کمانے کی سوچی ہے پر تم جوانی میں ہی شروع کرتا اے بابا آپ کو تو پتہ ہے نا مجھ پر کام کا کتنا پریشر ہے کمپنی کے ٹارگٹ پورے کرنے ہیں اب ایسے میں چھٹی کون دے گا ایک کام کرو آپ لوگ گھوم کر آؤ بیٹا پوری فیملی ساتھ ہوتی نا تو بہت اچھا لگتا یہ کوئی بڑی بات نہیں آئی اب کی بار آپ جاؤ اگلی بار ہم سب لوگ ساتھ بھی گومنے چلیں گے ٹھیک ہے بھائی تمہاری مزی ہم تو کل نکلیں گے اور بابا دھیان سے آئی کو بس میں اُلٹیا آتی ہے اے بیٹا تم بلکل چنتا مت کرو میں اسے کھانا ہی نہیں کھلاوں گا پھر اُلٹیا کہا اسے ہوگی چا آپ بھی سر اس کے بعد ہم نوی مومبی آگئے اپنے اپنے کام میں بیزی ہو گئے بہت دنوں سے آئی بابا سے بات کرنے کی کوشش کری تھی پر اُن کا فون ہی نہیں لگ رہا تھا میری بردے کے دن جب اُن کا فون نہیں آیا تو میں کافی پریشان ہو گئی اس لئے ہم دونوں اُن سے ملنے یہاں ورسووہ آگئے پر یہاں آکر یہ نیوز ملا تب تک اپ لوگ جا کر اُن کی باڑی گھر سے لے جا چکے تھے شوانی بھی مجھے ایک بات سوج میں نہیں آتی ہے گورو آپ کے ماتا پیدا کے کافی قریب تھا میں نے دیکھا کہ آپ کے ماں باب واپس آئے ہیں یا نہیں سر مجھے تو یہ گورو کا یہ کچھ گر بڑ لگ رہا ہے سر گورو کی ایک گر فرینڈ بھی ہے ادھر اندھیری میں ہی رہتی ہے صاحب میں نے کئی بار اس کو اس کے ساتھ ملتے دیکھا ہے یہ گورو جیسا دکھتا ہے نا وہ ایسا ہے نہیں ہے بڑا چالو اب سمجھ میں آیا اس کی ہستے مسکراتے چہرے کی پیچھے کچھ نہ کچھ پلان چل رہا تھا اپرادی کتنا بھی بڑا پلان کیوں نہ بنا لے پکڑا ہی جاتا ہے اپنے ہی گلتیوں کی وجہ سے اچھا آپ لوگ ابھی جا سکتے ہیں میں آپ کو واپس بلاؤں گا تھانکیو سر مورے مجھے لگتا ہے کہ گورو نے ہمیں گھمراہ کرنے کی کوشش کیا جی سر مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے ایک کام کرو اسے بلاو یہاں پا اوکے سر ہogo مجھے گھمراہ ڈس آپ اندھیری میں ایک کمپیوڈو سینٹر چلاتے ہیں جس کو مینج کرتی ہے ایک لڑکی جس کا نام ہے انکیتا وہ آپ کی گل فرینڈ ہے آپ کمپیوڈو سینٹر کو سب سے بڑا کمپیوڈو سینٹر برانا چاہتے تھے جس کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت تھی ہاں یہ صحیح ہے اور اس پیسے کے لالچ میں آپ نے یہ کرائم کیا مشاہ 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 آپ کشور جی کی فیملی کے کافی قریب تھے یہ بات آپ نے ہمیں نہیں گتا ہی سر میں کشور جی کی فیملی کے کافی قریب تھا میری ان سے اچھی پڑتی تھی آنا جانا بھی تھا وہاں پر اس بات کہتا ڈھنڈو رہا کیوں پیٹو میں یہاں پولیس کیس ہے تتھے اور سچائی سامنے آنا چاہیے آپ ایک ذمہ دار ناغری اس کا ثبوت آپ نے ہمیں پہلے بھی دیا ہے پھون کر کے پوچھیں سب سب بطانے کو تیار ہوں آپ کے پاس کشور جی کا موائل نمبر تھا میرے پاس کشور جی کا سچیترا جی دونوں کا خون نمبر تھا آپ نے کبھی اس پہ کال کیا آپ میری کال ڈیٹیل چیک کر سکتے زیادہ نہیں ایک دو بار کال کیا تھا میرے بھی کچھ پرسنل کام ہے بیزی ہو گیا تھا اپنے پرسنل کام میں آپ کاناں بیزی تھے اور آپ کا کیا پرسنل کام ہے یہ میں اچھے سے معلوم ہے آپ اندھیری میں ایک کمپیوٹر سینٹر چلاتے ہیں جس کو مینج کرتی ایک لڑکی جس کا نام ہے انکیتا وہ آپ کی گل فرینڈ ہے آپ کمپیوٹر سینٹر کو سب سے بڑا کمپیوٹر سینٹر برانا چاہتے تھے جس کے لئے آپ کو پیسے کی ضرورت تھی ہاں یہ سعی ہے اور اس پیسے کے لالچ میں آپ نے یہ کرائم کیا سر یہ بے بنیاد الزام ہے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لئے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اس کے لئے میں نے بینک میں اپلائی بھی کیا تھا لون کے لئے دیکھو بیٹا تمہارا لون پاس نہیں ہوسک کیونکہ تمہارے پیپرز بہت ہی کمزور ہیں اور تو اور موڈگیج کے لئے کوئی پروپرٹی بھی نہیں ہے تمہارے پاس اور تم تو جانتے ہو کی لون کے لئے پیپرز کا صحیح ہونا بہت ہی ضروری ہے یہ سب تو میں جانتا ہوں انکل آپ کو تو پتا ہے میرا ایک کمپیوٹر سینٹر کا چھوٹا سا بزنس ہے اس کے لئے مرے پاس کچھ اور ہے بھی نہیں بس میں اسی لئے آپ کے پاس آیا تھا کہ یہ کچھ سولوشن آپ دیں گے اور میرا لون دیکھو بیٹا میں جانتا ہوں تمہاری ساری باتے سارے پروبلیمز لیکن فیلحال اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے I'm sorry برا مت من okay past of luck for your business but at the same time میرا بزنس ہے مجرمہ تک پہنچنا پہنچے سر لیکن آدمی کی پچھے ней ثبوت کی پچھے باغی ہے ضرور بہت جلد ملاقات ہوگئی ابھی آپ جا سکتا ہوں مورے اس گورو پہ نظر کھو یہ کہاں جاتا ہے کس سے ملتا ہے یہ سب بات کی خبر مجھے چاہیے بہت سمارٹ بنا رہا ہے چھوڑوں گا نہیں کہتا ہے کہ سبوتوں کے بچے بھاگو لاؤں گا سبوت لے کر رہا ہوں گا سبوت لاؤں گا سبوت ہا سبیر مورے جیس سر تم اسے نہیں جانتے ہیں تم یہاں کے لئے نیا ہوں یہ میرا نور اتنو میسیخ ہے اس کا نام ہے سبیر بہت ہی تیز ترار سر لگتا ہے کچھ خاص انفرمیشن ہاتھ لگی ہے ہاں اس نے بتایا کی کشور جی کے گھر پہ ایک لڑکا اور لڑکی نکاپ پہن کے روج آتے جاتے ہیں یہ نکاپوش لڑکا اور لڑکی کون ہو سکتا ہے سر گورو اور اس کی گرر فرینڈ یا پھر راجولال اور اس کی وائف ہو سکتا ہے یا سر اگلے اپیسوڈ میں تب تک دیکھتے رہیے ڈیش کا اپنا چینل دوردرشن سابدھان رہیے سرکشت رہیے جے ہند تجھے کولیج اس لیے بھیج رہے ہیں کیوں کیا ہوا آئی کیا کرتے ہو آپ جی میں شیوانی کے کولیج میں اس کا سینئر ہوں اگا شیوانی ابھی تیری عمر ہی کیا ہوئی ہے ہاں آپ اور شیوانی ایک دوسرے سے جی نہیں سر کشور جی اور سوچترہ جی کہ میں نے کئی موقعوں پر مدد کی تھی میں ان کو کیوں نکسان پاچاؤں گا کیوں ماروں گا بھلا میں نے بہت سوچا اس بارے میں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہنا ہے اسی گھر میں دیکھئے میں کتنی خوشک کہ آج میری پوری فیملی میرے ساتھ ہے